السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا انڈین پولیٹیشن اینڈ پندت خاتون جو قرآن کریم کے خلاف بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ قرآن کریم کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ آیات جو جہاد کے بارے میں اتری ہیں وہ آیات تو نعوذ باللہ آپس میں انسانیت کے خون خرابے کے لئے اتری ہیں اور یہ ساتھ یہ بھی بکواس کرتی ہے تو آئیے سنتے ہیں ڈکٹر زاکر نائک صاحب سے وہ ان جہاد کی آیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں ماتا جی کئی بار یہ پرسنہ آتا ہے کہ اگر ہندو اسلام کو نہیں مانتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی اپیٹا نہیں ہے اس کے جو قرآن میں لکھا ہوا دیکھیں ان کی قرآن کیا کہتی ہے یہ سبت تو بہت لوگوں نے پشتتہ کے ساتھ کر دیا سویاں انہی کے مول کے انہی کے دھرم کے جو ابھی ہمارے دھرم میں آئے ہمارے سلاتن دھرم کو جنہوں نے اپنایا بسیم رجوی جو اب جتندہ نارانتی آگئے ہیں وہ سچائے تو انہوں نے بتا دی کہ قرآن کتنی اوثینٹک ہے اور کتنی نہیں ہے محمد کیا ہے کیا نہیں ہے خود بسیم رجوی انہی کے مول سے آئے ویٹی نے اس بات کی سپشتتہ کر دی اس کے بعد جو قرآن میں نکھا ہوا ہے کون سی پویتر کتاب جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو مروانی کی بات کرتی ہے یا کیا وہ پویتر ہو سکتی ہے کیا وہ آئیڈیار ہو سکتی ہے کسی مجھب کی جس پستک میں بات کی جائے کسی کو مارنے کی جس پستک میں گیر مسلمان کو کافر کہا جائے جس پستک میں اس بات کو پنے بتایا جائے کہ جو گیر مسلمان ہے یا مسلمان دھرم کو مانے نہیں اس کو جبردستی ملواؤ اور اگر نہیں مانے تو اس کو مارنے تو کیا ایسی کوئی پستک کسی بھی دھرم کی پوجنیم ہو سکتی ہے بلکل نہیں ہو سکتی یہ مانمتہ پر کلم کرے دوسری سٹرٹیجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بلکل آٹ آف کانٹیکس اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دھرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ جس میں میڈیا کہتی ہے اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو لیکن یہ آیت آوٹ آف کانٹیکس ہے پس منظر کے خلاف ہے آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑھیں گا you'll have to read in context اور جب کانٹیکس پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سے پڑھتے ہیں ہمیں پتا لگتا ہے کہ ایک صلاح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرقین کے بیچ اور یہ صلاح ایک طرفہ مکہ کے مشرقین نے توڑ دی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ وہ انہیں چیتاؤنی دیتے ہیں انہیں واننگ دیتے ہیں مکہ کے مشرقین کوئی خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس چار مہنے کا وقت ہے آپ صدر جاؤ ورنہ اعلان جنگ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو یہ آیت میدان جنگ میں ہیں آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں جو ایمان نہیں رکھتے جو کافر ہے آپ ڈرو مت ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو اور آم طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آمی جنرل مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ یو ایسے اور ویٹنام کے بیچ بٹ نیچرل آمی جنرل آف یو ایسے یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویٹنامیز جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت آپ ان کا قتل کرو عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار کوئی بھی آمی جنرل اپنے سپاہی کی احمد افضائی کرنے کے لئے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت اب لڑو جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف پانٹیکس کوٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں اور ایک بہت فیمیس رائٹر لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے اس کا نام ارن شوری وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنے کتاب ورلڈ آف فتواز میں اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہے رہے ہیں کیا عام طور پر مسلمہ ہندو کا قتل کرتا ہے اور ورس نمبر پانچ کے بعد ارن شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر ساتھ پہ کیوں کیونکہ ورس نمبر چھے میں اس کی بیماری کا علاج ہے ورس نمبر چھے میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراں پہچان لیں گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے کیونکہ ورس نمبر چھے میں اس کی بیماری کا علاج ہے ورس نمبر چھے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چھے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرق اگر کافر اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت دو لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے escort them to a place of security دشمن کو صرف چھوڑو مت ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہ سے چھوڑ دو بڑ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو escort کرو اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فہماتے ہیں کہ اگر دشمن اگر کافر اگر مشرق صلاح چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو اس کے فوراً بعد اکثر چاہے سورہ انفال ہو سورہ توبہ ہو آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے امن ہمیشہ بہتر ہے تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے تیسری سٹیٹیجی تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ ہے وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں سے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا گلت ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے